اسلام علیکم ویوئرز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو سکھاؤں گی پفریشری ڈو تو جلدی سے پہلے سبسکرائب کریں میرے چینل کو پفریشری ڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کا جو یونی پوف ہے وہ تیار کریں گے جو میں گی سے بناؤں گی اس کا بیٹر جس کے لیے میں نے لیا آدھا کلو گی اور چاہیے مجھے برف اور تھنڈا پانی اور اس کو میں تو سب سے پہلے میں اس آئل کو فل گرم کر دوں گے اتنا ہم اس کو گرم کریں گے اس کی سمیل ہے گی کی وہ ختم ہو جائے اور یہ اب گی گرم ہو گیا اور اس کو ہم نے اتنا تھنڈا کرنا ہے تاکہ ہم انگلی ڈالے اور وہ جلے رہا تو پندرہ میٹ ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اب یہ گی ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے تو میں اس میں برف ایڈ کروں گی اور اب میں تھنڈا پانی اس میں ایڈ کروں گی دیکھیں اب گی واپس سے جم گیا ہے اور میں اس کو دانہ دانہ کریں گے اس کو ہم نے دیکھیں واپس سے جم گیا ہے اس کو ہم نے بالکل دانہ دانہ کر دینا ہے اس کو اس طرح سے دانہ دانہ کر لیں گے ہم اور اب میں نے اس کو دانہ دانہ کر دیا اس کو میں اور نائٹ کے لیے رکھوں گی تقریبا چھے گھنٹے کے لیے ٹکن ہم اس طرح اچھے سے ڈک لیں گے ایک کپڑا ڈالنے اوپر اور اس کو ہم نے اور نائٹ رکھ دینا ہے تو اب چھے گھنٹے ہو گئے ہیں اور میں دوبارہ دیکھ لیں اس طرح سے دانے دانے نظر آ رہے ہیں اور اس کو ہم نے اچھے سے اب اس کا پانی نکال لینا ہے تو ہمیں اس کا پانی نکال لوں گی اور تھوڑا سا بھی پانی نہیں رہنا چاہیے ورنہ ہمارا جو بٹر ہے وہ اچھا نہیں بنے گا اس طرح سارا پانی میں نے نکال لیا اور اس کو اچھے طرح سے ہم ساف کریں گے اور اس طرح سے ہم نے اس کو اس طرح ہاتھ سے مسلنا ہے بلکل اس کو ہم نے اس کی جو دانے ہیں وہ ختم کرنے اور اس کو ہم نے بٹر کی فارم ملانا ہے اچھی طرح سے ہم اس کو مسلیں گے بہت مزے کا یہ پروسس ہے مجھے تو بہت مزا آتا ہے اس کو کرنے میں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کرے گا اور اگر آپ کی یہ یونیپورف اور پروفیسری کی دو گھر میں ریڈی ہو جائے بلکل ہی یہ لو بجٹ میں ہے تو پھر آپ کو جو بھی بیکری کی چیز بنانی ہے گھر میں وہ آسانی سے بنا دیں دیکھیں ہم نے کتنا اس کو سوف بنا دیئے اس کو بلکل اور بھی اس طرح سے ہم نے اس کو مسلنا ہے اور یہ دیکھیں بلکل سوف سوف بٹر کی فارم میں آ گیا اسی طرح سے باقی میں سارا اس طرح سے مسل لوں گی اور ہم نے اس کا بٹر تیار کرنا ہے بہت ہی یہ آسانی سے اب آپ اس کی دو ریڈی کر سکتے ہیں پک پیسری کی ڈو اور یہ ہم بنا کے دو مہینے کے لیے رکھ سکتے ہیں تو اب یہ بٹر ہمارے ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو ہم اچھے سے ساف کریں گے کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے اب اس طرح سے کوئی بھی ٹرے لے لیں اور میں اس میں رکھ کے بٹر جو ہمارا ہے اس کو میں سیٹ کروں گی ٹرے لے کے میں نے اس میں بٹر پیپر رکھ دیا اور اس پر میں اب یہ سارا جو بٹر ہے وہ گی کا بٹر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو اس سے ہم اس کی شیم بنا لیں گے اچھے سی اور ہم اس کو رکھوں گی چھے گھنٹے کے لیے فریزر میں اور آپ اس کو دو مہینے کے لیے سٹو بھی کر سکتے ہیں تو چھے گھنٹے کے بعد جو بٹر ہے ہمارا اچھی سے سیٹ ہو چکا ہے اور اب میں ڈو بناؤں گی ڈو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہے دو کپ میدہ اور ایک گلاس پانی ہاف کپ گی آئل اور ون ٹیسپون شگر ہاف ٹیسپون سالٹ بہت ہیزی ہے یہ ڈو بنانا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو ہم نے آئل لیا ہے اور پانی لیا ہے پانی میں سب چیزیں مکس کریں گے ان کو سب سے پہلے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں درمیان میں جگہ بنائیں گے اور پھر یہ جو ہم نے مکسٹ تیار کیا تھا اس سے ہم کریں گے اس طرح سے ہم مکس کریں گے ڈو کو ہم اچھی طرح سے گون لیں گے ڈو بھی ہماری ریڈی ہے اس کو میں نے اس طرح ایک باؤن میں رک دیا اور آگی لکھپڑا ڈکھ کے ہم نے اس کو آدھا گھنٹے چکے آدھا گھنٹے ہو گیا اور اب ڈو ہماری ریڈی ہو چکے تو اب جو میں نے بٹر بھی کا ریڈی کیا تھا اس میں ہم اس کو دوبارہ سے فولٹ کریں گے ڈو بھولٹ کریں گے ہم اس کو بیلنس پہ بھیلیں گے ڈیسٹ کریں گے اور اس کی ہم نے بڑی سی ایک روٹی بنا دینی ہے اب روٹی ہم نے بنا لیا اور جو میں نے یونیفور بنایا تھا گی کا بٹر اب میں اس میں اس کو فولٹ کروں گی اس کا میں ہاف لوں گی ہاف بعد میں میں رکھ دوں گی فریزر میں ہے جب بھی مجھے چاہیے ہوگا تو میں یہ لے لوں گی تو آدھا میں نے اس سے لے لیا اور آدھا میں نے رکھ دیا اب اس طرح سے ہم اس کو فولٹ کریں گے اس میں اس کو پریس کرتے جائیں اس طرح سے میں ایک بڑی روٹی بناوں گی اس کی پتلا سے ہم بیل لیں گے اس لئے جتنے اسی بڑی جگہ آپ کے پاس بڑا بیلن ہو تو اس پر ہم نے اس کو بیل لیں تھوڑا سامنے اور ڈسٹ کروں گی اس کے اوپر میرے پاس بھی تھوڑی سی کم ہے یہ جگہ بیلنے کے لیے لیکن پھر بھی کام چل جائے گا جتنا بڑا ہو آپ کے پاس سرفیس اتنا آپ کو اس کا جو ڈو ہوگا وہ اچھی سی اس کی ڈو بنے گی اب اس کو میں فولڈ کروں گی اور یہ فولڈ ہو گیا تھوڑا سا اس کو پریس کریں اور اس کو میں رکھ دوں گی ایک ٹرے میں تیس مینڈ کے لیے ہم نے اس کو ریسپیٹ چھوڑ دیں گھیلے کپڑے سے کور کریں گے آدھا گھنٹہ ہو گیا اور اب دوبارہ سے میں ڈولوں گے اور اس کو ہم دوبارہ سے بیلیں گے ٹرسٹ کریں گے پہلے ٹرے ٹرے آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ڈولوں گے ہم نے اسے ڈولوں گے سیم پروسیس ہم نے دوبارہ کرنا ہے ہم نے اس کی روٹی بنا دینا ہے اور اس کو بلنا ہے بڑی سی اس کی روٹی ہم بنائیں گے ہم نے اس کی روٹی بنا ہے دوبارہ سے ہم اس کو تیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے گیلے کپڑے سے کور کریں گے تیس منٹ ہے اور اب دوبارہ سے ہم دوبارہ ہی پروسیس کریں گے ڈسٹ کریں گے ہم جیسے پہلے ہم نے کیا تھا ویسے ہی ہم اس کی بڑی سی روٹی بنا دیں گے اب پھر سے فولڈ کریں گے تو پف پیسٹریٹ کی ڈو ہماری بلکل آپ ریڈی ہے تین بار ہم نے اس کو ریسٹ پر رکھا تیس منٹ کے لئے اس کے بعد دوبارہ بہلا اور اب بلکل جو ہماری ڈو ہے وہ ریڈی ہے اس سے پھر میں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیو نیو ریسپی سکھاؤں گی کہ ہم اس کیا کیا بنا سکتے ہیں تو اگر بھی پیسٹریٹ کیا بھولے گا اور جلدی سے سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبانا مند بھولے گا تاکہ میرے ہر آنیوڑی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو اب میں اس کو کور کر دوں گی بٹر پیپر سے کسی چیز میں بھی اپ کسی شاپر میں بھی آپ اس کو کور کر کے فریز کر سکتے ہیں ڈسٹ کریں گے دوبارہ سے ہم نے اس کی روڈی بنا دی گئی اور یہ لازٹ ٹائم ہم اس کو بی لیں گے تو جتنی بھی بیکری کی چیزیں آپ اس سے بنا سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ